خبر بالا گھاٹ کی ہے نگر نکائے چناؤ کی سرگرمی اب بڑھتی دکھائی دی رہی ہے کورونا سنکرمن کے مدد نظر چناؤ اب فروری کے بعد ہونا پردیش سرکار دورہ تیہ کیا گیا ہے شہر میں وکاسکاریوں کا معاینہ اکھبار جگت کی تیم دورہ کیا گیا اس کرم میں بارڈ کرمانک چھے کے ناغریکوں سے جائزہ لیا گیا شہر کے بیچوں بیچ استحت اس بارڈ میں پچھلے سالوں سے کوئی بھی وکاسکارے نہیں ہوا ہے دیاتے ہوئے ہے کہ بالا گھاٹ نگر پالی کا دھیکش اور بارڈ کرمانک چھے کے پارشد دونوں ہی بھاجپا سے نرواشت ہوئے تھے ہمارے سمواد دادا نے بارڈ کے ویبھن لوگوں سے اس وشے میں بات کی اس کے علاوہ بارڈ کے وکاس کے بارے میں پورو پارشد واحد اللہ رکھا کے وچار جانے جیلا کانگریس کمیٹی بالا گھاٹ جی کیا سمسیہ ہے یہاں وارڈ نمبر چھے کو لے کر کے سمسیہ یہ ہے سر کہ ہمارے بھارت کے جو پردان منتری ہے جی ایک اور وہ سوکشتہ میسن کا نعرہ دیتے ہیں بھارت میں سوکشتہ میسن چل رہا ہے اور دوسری اور ہمارے وارڈ کرمانک چھے میں جو کہ بھارتی جنتا پارٹی کا ہی پارتد ہے یہاں کا عدیقش بھی جو ہے وہ نگر پالی کا وہ بھاجپا کا ہے یہاں کا جو مدبردیس کا مکھ منتری بھی بھاجپا کا ہے اور ہمارے پردان منتری کا نعرہ ہے اس کو یہ ساتار کس پرکار سے کر رہے ہیں ہم وہ کہنا چاہیے کہ یہ ہمارے وارڈ نمبر چھے بالا گھاٹ سہر کا ہردہ اسطل کہہ جانے والا دیوی تلاح جو اپنی دردسہ پہ آسو باہر ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے اتنی بدبو ہے کہ دس منٹ آپ کھڑے نہیں ہو پائیں گے یہاں وارڈ نمبر چھے کی جنتا اس کو کئی دینوں سے یہ بدبو کو سہن کر رہی ہم نے انے کو بار نگر پالی کا والا گھاٹ میں اس کی سکایت کیے باوجود اس کے پرساسن نے کسی پرکار کی یہاں پہ کوئی اچھت کاروائی نہیں کری نہ ساپ سپائی کی نہ یہاں کبھی بلچنگ پاوڈر ڈالا نہ یہاں پہ کبھی فینائل ڈالا اور دوسری چیز ہمارے پردان منتری جی جو کہہ رہے ہیں کہ سوکشہ بھارت اور سوکشہ یہ سوچالہ کا جو انہوں نے نرمان کیا نعرہ دیا تو یہ آپ دیکھ لیں گے کہ یہاں پہ لائن سے صبح اور دوپیر میں یہ سوکشتہ یہاں پہ سوچ کے لیے لوگ آتے ہیں یہ دن بھر سوچالہ ہے اور مجھے کہنے میں کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ کھلا سیپٹک ٹینک ہے یہ سیپٹک ٹینک ٹائپ کی ہم لوگ یہاں پہ بدبو لے رہے ہیں جی نگر پالی کا دیکھ بیجے پی کے تھے کیسا کارکار رہا ہوں ان کا وہ پتہ نہیں بالا گھاٹ سہر کی جو جنتہ نگری چھیتر کے جو تیتی سواڑ کی جنتہ وہ آج تک کے یہ پرسن کا حل نہیں کر پائی ہے کہ وہ جیتے کیسے کیونکہ ان میں نہ کوئی ایسے کار کرنے کی چھمتہ تھی اور نہ ان کے کارکار میں بالا گھاٹ سہر میں کسی پرکار کا وکاس ہوا کیونکہ وہ یہاں کے بیدھائک کے چہتے تھے جس کارن سے پتہ نہیں کیسے وہ چوناؤ جیتے آج تک کہ ہم لوگ اس پرسن کا اتتر نہیں ڈھون پائے مجھے دیجئے نام ہے پوزہ کنو جی جی وارڈ نمبر چھے کے جو پارسن صاحب ہیں کیا کہ سویدہ ہیں ان کے دورہ مویا کرائیے آپ کو مجھے تو پارسن میں ان کے علاوہ کوئی ان نے کوئی سویدہ نہیں دی گندگی دیکھ لیجئے سب سے پہلے تمہارے جی اور جو بھی کاریے بولتے تھے وہ سننا سنے سنے انسنی کر دیتے ہیں تو ہم کو پارسن نے کچھ کیا ہی نہیں ہے خلال ابھی آٹھ مہینے سے ہم کو اللہ رکھا جی نے بھگوہ پینسن منا کے دیئے کافی چیزوں میں سیوک کیا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دھر کے پارسک کی طرف سے اللہ رکھا جی کھڑے جی جب لوگ ڈاؤن لگا تھا تو ساسندہ رہا راشن ویتریت کیا جا رہا تھا تو اس کا کیا لاب ملا آپ کو کتنا لاب ملا تھا صرف ہم کو اللہ رکھا جی نے لان کے دیئے تھے دلوائے تھے وہ ہی لاب ملا تھا ڈاؤنے کے لئے ہمیں گھر بنائی جب سے یہاں پہ اتنی گندگی ہے کہ کوئی آتا ہی نہیں ساپ کرنے کے لیے پچھوہ سال ہو گیا میں جب سے گھر بنائیا تو کوئی نہ جھاڑو لگاتا ہے نا نالی ساپ کرتا ہے کچھ بھی یہاں پہ اتنا سبھی کام نہیں ڈاؤنے کے لئے پچھوہ سال ہو گیا میں جھاڑو لگتا ہے ہم یہاں پہ نالی ساپ کرانے آتے ہیں جھاڑو پر کوئی بھی نہیں ہے کہ یہاں پہ کرانے آتے ہیں کچھ بھی اتنا سکا ہے آپ ہی خود دیکھ لیجی کتنی گندگی بھری ہو یہاں پہ میرے بچی بیمار رہتے ہیں بیمارے تھے کس کی پاس کمپین کرو سب جگہ بولتے ہیں کوئی یہاں پہ کوئی روڑ نہیں ہے نا نالی ساپ ہوتی ہے نا سڑ کے ساپ ہوتی ہے اور نہ یہاں پہ مچھر مانے لے پاودر ڈالے جاتے ہیں نہ کچھ را پھیکنے والے آتے ہیں نہ جھاڑو لگانے والے تھے پاس سر سے میں اس گھر پہ رہ رہی ہوں اسی گندگی پہ رہتی ہوں کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی کہہ دے کہ ہم یہاں پہ آئے ہیں میرے سامنے تو میں ان کا سامنا بھی کر سکتی ہوں ایسی ہی پینی خبروں پر ہم رکھتے ہیں نظر اس لیے دیکھتے رہیے اکبار جگت پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے کیجئے انتظار